بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے حضرت حود علیہ السلام کی قوم آدھ کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا یہ لوگ بہت کداور تھے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لئے تھے پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے پتھر تراشتے تراشتے بدھ تراش بن بیٹھے پھر ان میں بدھ پرستی عام ہو گئی جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا آپ کی شکل و صورت ان سب میں بہتر تھی اور نصب بھی عالی تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے یہ کمزور اور غریب لوگ تھے قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بدھ پرستی پر قائم رہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا حضرت صالح علیہ السلام کا مزاق اڑایا وہ مزاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دھولت سرسبزو شادا باغات اور بلندو بالا آلہ شان محلات میواجات کی کسرت شیری نہریں یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں دوسری طرف آپ خود دیکھیں جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں ان کی تنگھالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے کیا ہمارے ہوتے ہوئے اس پر نصیحت اتری اور کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے مسلمان انہیں جواب دیتے بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لائے چکے ہیں تب وہ جواب دیتے ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر اسی میں تمہیں بسایا پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو جواب میں وہ کہتے کیا کیوں ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے آخر انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں موجزہ دکھا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اس پر انہوں نے کہا ہم ہر سال فلان تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں اپنے ساتھ پتوں کو بھی اچھی پوشاک پینا کر لے کر جاتے ہیں پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ چل اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ پھر دیکھیں گے تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑی سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے جب وہ عید کا پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہائیت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا پھر بڑے عدب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی آجی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم کہو میں کیا کر کے دکھا دوں میں اپنے پروردکار سے دعا کروں گا اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس سے بولے ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں سردار نے پہلے سوچا پھر بولا اگر آپ واقعی اللہ کے پغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی سے ایک ایسی اونکنی نکال دیجئے جو دس مہینے کی گھابون ہو اور پوری طرح طاقتور ہو پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے وہ بچہ بھی اسی کی شکل کا ہو اس کا رنگ روپ بلکل اسی جیسا ہو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آوگے ان سب نے اقرار کیا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے اب حضرت صالح علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی پھر اللہ تعالی سے یوں دعا کی اے پورتگار آپ کے لئے تو کوئی کام مشکل نہیں ان کا مطالبہ پورا فرما دیں مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی اس میں سے ایسی چلانے کی آواز آئی جیسی جانور بچہ جنتے وقت نکالتے ہیں اور انہوں نے پہاڑ میں سے بلکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چرنے لگی کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا وہ بچہ بھی اسی کے رنگ روک کا تھا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی کہ تمہارے لئے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے تمہارے لئے فیصلہ کن نشانی ہے بس اسے کھلا چھوٹو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے اس پر امان لانا چاہیے اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادو گر قرار دیا اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے وعدہ خلافی کی ہے اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہائیت تعظیم سے رکھو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو اس میں تمہاری بھلائی ہے جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا وہ اونٹنی بہت قداور تھی اللہ کا موجسہ تھی اس کا بہت روب تھا جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے ہمارے لئے باقی نہیں بچتا اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ان سے فرمایا ایک دن کھویں سے پانی لیا کرو دوسرے دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو چلنچے اس طرح کیا گیا ایک دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برطن بھر لیتے دوسرے دن وہ پانی لیتے کچھ دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آگئے ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چڑتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لئے گھاس نہ بچتی اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناغوار گزرتی اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چڑھ سکیں دوسری طرف وہ اہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے اس لئے وعدہ خلافی سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس موقع پر شیطان آگے آیا اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا عورتوں نے علان کیا جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا اس علان کو سن کر دو عوارہ گرد نوجوان قدار بن سالد اور مسددے اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے اس لئے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھیں اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے آخر ایک دن تیر اور تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے وہ ایک تنگ سی گلی تھی اونٹنی چراغہ سے واپس لوٹی اسے آتے دیکھ کر مسددے نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا تلوار اس کی کونچو پر ماری اونٹنی زمین پر گری ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا سمود کی قوم پر عذاب کیسے آیا انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا کیا منصوبہ بنایا اس عذاب سے کیسے محفوظ رہا اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو